بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غریب نواز غوث آزم کائنات زر زر دا دستگیر علا کل شیئن قدیر فعال لما یرید نحن اکرب الیہ من حبل الورید اِنَّا رَبِّ قَرِيبًا مُجِيبًا بَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُوْدِ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدِ جِدی ساتھ صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں عزل تو کلے عبد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی نرود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صدر الاولاء شمس زہا مصدر محر و وفا سرچشمہ سبر و رضا منبع رشد و حدا والیِ بطح امام الحرمین سید الساکالین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ گوڑے چھڑ دے و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اکدس واسطے ساڑھے مجودہ معاشرے دے اندر عمومنِ بات کہی جان دی ہے کہ پانچ تن پاک یعنی پانچ تن پاک نے اور کئی ساڑھے وآلہ بھی لوگ بھی نا یہ لفظ ہے ہم ہی بول چھڑ دینے پانچ تن پاک پانچ تن پاک نہیں سب تن پاک کیونکہ پیغمبر دے سارے صحابہ پاک نے شہابیات پاک نے میرے پیغمبر دے یاراندہ اٹھنا پاکے بیٹھنا پاکے لیلو نہار پاک نے ذکر و اذکار پاک نے نبی دے شہابہ دے گفتار پاک نے نبی دے یاراندے سفر پاک نے آقا دے یاراندے حضر پاک نے میرے پیغمبر دے صحابہ دے سجود اور رکوع پاک نے نبی دے یاراندی ایک کے قعدہ پاکے اور اینا دی زندگی دا لمحہ کیوں پاکے کہ میرے نبی دی زندگی دا انگ انگ پاکے اینا دی تربیت کیتی ہے تے آمینہ دے لال محمد صل اللہ علیہ وآلہی 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 نے کیتی ہے تے جے میرے نبی دا ہر کول ہر فیل پاکے اٹھنا پاکے بیٹھنا پاکے تو پھر یقینا پیغمبر دے منن والے نبی دے دیوانے آقا دے پروانے نبی دے شہباز آقا دے جانباس یقین بالیقین پھر پیغمبر دے صحابہ وی پاک ہی نے پانجتن پاک نہیں کہ آمینہ دے لال پاک نے حسن و حسین پاک نے حضرت علی پاک نے اور حضرت فاطمہ پاک نے تے باقی پاک کوئی نہیں یہ پانجتن پاک نہیں سب تن پاک نے ذرا غور کیجئے یہ دروازہ کھلیا کتھو ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوتے تنقید کیتی سب تو پہلے ہنفی بھائیانے دروازہ اتھو کھلے ہے صحابہ دے توہین دا صحابہ دے اتراز کرن دا صحابہ دے تومت بازی دا صحابہ دے تنقید کرن دا دروازہ اتھو کھلے ہے جدو چور دروازہ کھولو گے پھر زارے کوئی ڈاکو آن کے اسے چگے نو بولو لٹے گا جدو چور دروازہ کھلیا ہوئے گا پھر کوئی بھی اس کارنو بچا سکدا نہیں کاروالیاں چوٹ کے کوئی دروازہ کھول چھڑے تے کارتے ہو لٹے ہی جانے ہیں نا اسی سارے لوگ جڑے ہیں نا سنی دیوبندی وہابی سارے ہی اسی مسلمان تے ساڑے وچھو اٹھ کے جدو پیغمبر تے صحابہ تھی عظمت تا دروازہ کھولے گا نا تے اس دروازے دے وچھو نقب لگے گی اس دروازے جو توہین کرنو والا آئے گا اس دروازے جو کالی زبان والا آئے گا اس دروازے وچھو کالے سینے والا آئے گا کالے رنگ والا آئے گا کالے دل والا آئے گا کہ انہوں پتہ ہے جدو کالوالے یہ کام کر دینے پہے تے ساہنو کرنے لگیا کیڑی آ رہے سب تو پہلے دروازہ کھولے ابو حریرہ تے تنقید کرندا اپنی فقہ نو بچانواستے تکلید نو بچانواستے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے سیاہ بھی نہیں میرے آقا دے پروانے ہی نہیں میں قربان جاوہ محدث حدیث نے ابو حریرہ او شخصیتے جنہوں پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیثہ میرے محبوب دیا زبانی یاد سن تو ایک مولوی اٹھ کے بات کہے وَلَاكِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيحًا وَلَا مُجْتَحِدًا اے الْفَصُول فِي الْعُصُول اے کتاب فقہ دی حوالہ لوٹ کیجئے مدھے کچھ سمجھے میں گال کولوں کرنا بیا الْفَصُول فِي الْعُصُول کتاب فقہ دی اُصُول دی او دا جلد نمبر تین میں صفحہ نمبر ایک سو چھتی ہے کشفِ اسرار جلد نمبر دو میں صفحہ نمبر تین سو کتر ہے اصولِ شاشی صفحہ نمبر دو سو پچھتر ہے ذرا غور کرنا اے تمام کتابہ نور الانوار دے صفحہ نمبر ایک سو اناسی اور فتحِ فتحُ الْغفار کتاب دیوبندیانیو دی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اتسی وَغَيْرُهُمَا یعنی اے ساریاں کتابہ اے نا دی اندر اے عبارت موجود ہے وَلَاكِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيحًا وَلَا مُجْتَحِدًا حضرت ابو حریرہ جرے سن فقیوی نئی سن تے مجتاہد بھی نئی سن یہ حضرت ابو حریرہ دے بارے چل فاز اور لکھی ہے اِنَّمَا يُقْبَلُوا مَا لَا يُخَالِفُوا فَأَقَا خَالِفُهُ فَالْقِيَاسُ مُقَدَّمُنَا عَلَيْهِهِ یعنی کہ حضرت ابو حریرہ دی کوئی بات بھی جڑی یہ دین تے معاملے جو قبول نہیں کی تھی جائے گی کیونکہ اوہ فقیوی نئی سن فقاحت کوئی نئی سی ساتھ تو وڑے فقیوی تے امام ابو حریف آسن یہ دیوبندی باہیاں نے الفاظ لکھے کہ کیاس جڑی یہ انہوں مقدم کیتا جائے گا کیاس نوں رائے نوں مقدم کیتا جائے گا تے حضرت ابو حریرہ دی کوئی بات بھی جڑی یہ قبول کی تھی جائے گی نہیں اگے آئیے حضرت انس دے بارے چینہ نے لب کشائی کی تھی سلمان فارسی دے بارے چیتھو تک تحریر کیتا فَهُوَ اِنْ كَانَ أَفْزَلَ مِنْ أَبِيْ حَنِیفَةَ مِنْ حَيْسُ صُحْبَتِ فَلَمْ يَكُنْ فِي الْعِلْمِ وَالْعِجْتِحَادِ وَنَشَرِ الدِّينِ وَتَدْوِينَ أَحْقَامِهِ قَابِ حَنِیفَةَ حاشیہ ابن عابدین وہ تھی جلد نمبر ایک کے صفحہ نمبر بھونج ہے لکھ دے میں کہ امام ابو حنیفہ نہ لو صحبت لحاظ نہ حضرت سلمان فارسی عظمت لحاظ نہ زیادہ لیں یعنی کیوں نہ نبی دی صحبت تک تیار کیتی ہے پیغمبر دا دیدار کیتا ہے امام دی آلچ نبی دا چیرہ بیکھی ہے لیکن گال لے وے کہ من حیث و صحبت فَلَمْ يَكُنْ فِي الْعِلْمِ وَالْعِجْتِحَادِ وَنَشَرِ الدِّينِ وَتَدْوِينَ احقامِهِ قَابِ حَنِیفَةَ علم دے لحاظ نہ اجتحاد دے لحاظ نہ دین نو پھیلان دے لحاظ نہ تدوین نو احقام دے لحاظ نہ امام ابو حنیفہ پیغمبر دے سے آبی سلمان فارسی نالو اگے نے جدو یہ چور دروازے کھلنگے پھر نعرہ وجے گا کہ پانجتان پاک نے باقیتان پاک نہیں اگے آئیے حبیب الرمان قاندلوی نے حنفی عالم دی نے واندہ حضرت حسنت حسین نبی دے سے آبی نہیں اگے آئیے حضرت اطاع اللہ بندی آلوی سرگو دے والا دیو بندی آلو بہت بڑا خطیب ہے سلمان بن سردنو شریر کہندہ ہے نبی دے سے آبی نو اس طرح ہی ساڑے بھی ایک حکیم فیض علم شدی کی گلرے نے حسن حسین دے متعلق و ناوی توہین میں الفاظ کہے ساڑے اکابر مولانا ارشادلہ کسری حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ شیخ العدیس مولانا عبداللہ صاحب ساڑے اکابر میں جنازہ نہیں پڑیا جنہیں حسن تے حسین دی توہین کی تھی اسی قطن فیصلے تے اس بات نو برداشت کر دے بولیے کیونکہ ساڑا عقید ہے کہ پیغمبر دے صحابہ دا دیکھنا اتنا افضلے کہ ایک بندے نو عمرے نو مل جائے او دی عمرے نو دی عبادت ایک پاسے تے نبی دے صحابی دا کھڑے کھڑے نبی دے چہرے تے دیکھنا ایک پاسے او دی عمرے نو دی عبادت پیغمبر دے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی سنیے اگے آئیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے میں کسے نے کیا عمر بن عبدالعزیز افضلے یا کے امیر معاویہ افضلے سوال کیتا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دیکھو لو عبداللہ بن مبارک کہیں دے میں وَاللَّهِ اِنَّ الْغُبَارَ الَّذِي دَخَلَ فِي أَنْفِ فَرَسٍ مُعَوِيَتَ مَا رَسُولِ اللَّهَ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَفْضَلُ مِنْ اُمَرَ بِأَنْفِ مَرَّتٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدًا فَقَالَ مُعَوِيَتُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ حَمْدًا كَسِيرًا تَيِّبًا مُبَارَكًا فِي فَمَا بَادَ حَمْدًا شَرْفُ الْعَاظِمِ عَلْبِ دَایَا دِی جِلْد نمبر ایک کے صفحہ نمبر ایک سو انتالیے مِنْ حَاجُ السُنَّا کِتَابِ دی جِلْد نمبر تینے صفحہ نمبر ایک سو تریاسیے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے میں مِنُو اللَّه دی قسمِ تُو میر کو پوچھنے عمر بن عبدالعزیز افضلے یا معاویہ افضلے تُو میرے کلو سوال پہ کرنے گال سوڑنے اللہ دی قسمِ پیدا کرنے لی زاد دی قسمِ بے شک جڑی گبارے جڑی مٹیے جڑی داخل ہوئیے معاویہ دے کوڑے آن دے نک دے اندر مَا رسول اللہ جدو اللہ دے رسول نہ مل کے جہاد کر دے سن معاویہ لر دے سن افضل من عمرہ بے انفِ مرہ تین فرمایا لوگو سلہ معاویہ تا خلف رسول اللہ او پوچھن والے یا تُو منو پوچھنے پہ یا معاویہ افضلے کہ یا عمر بن عبدالعزیز افضلے سن لے معاویہ نے نبی دے نال مل کے جہاد کی تے جیڑی معاویہ دے کوڑے آن دے نک دے اندر گردو گھبار وڑی ہے او افضلے ہزار درجے بہتر ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز دے نال عمر بن عبدالعزیز او نک کوڑے آن دی گھبار دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدا تُو معاویہ دا مقابلہ کرنے پہا اللہ کیوں نہیں کر سکدا کیونکہ معاویہ نے نبی دے پچھے نمازہ پڑھیانے جب وہ نبی علیہ السلام نے سمی اللہ علی من حمیدہ کیا ہے معاویہ نے پچھے ربنا ولک الحمتہ کیا ہے اس واسطے معاویہ نے بہت بڑا شرف اللہ نے دیتا ہے پوری کائنات دے عمر پہ نبتالعزیز مل جار معاویہ دے کوڑے آن دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر من سب تن پاک نے پانچ تن پاک وہ بولو تھے صحیح نہیں اگے آئیے نبی دے صحابہ کون نے اور صحابہوں نے جنہ دی وجہ تو سانو اے قرآن ملے آئے اے قرآن کنہ دی وجہ تو آئے ہیں قرآن نو بیان کرنے والے کون نے بولیے بولیے قرآن نو جمع کرنے والے کون نے صحابہ تے اے جنیا حدیثاں پڑھنے آن نبی حریرہ تا ان عبداللہ ابن عمر ابن الہاس کوئی کائنات دی حدیث وخوا دے ہو جس حدیث دے شروع نبی دا ڈریکٹ نام لکھیا ہوئے کوئی نہ کوئی حدیث بھی پیان کرو گے شروع تے اندر نبی دے سیاہ بھی دا نام آئے گا اگر سیاہ بھائی پاک نہیں پھر قرآن بھی پاک نہیں صحابہ پاک نہیں نبی دی شریعت پاک نہیں کیونکہ پیغمبر دی شریعت نو پاک کرنے والے نبی دے سیاہ بھانے بیان کرنے والے کاؤنے نبی دے صحابہ قرآن نو بیان کرنے والے کاؤنے نبی دے صحابہ اور قرآن دے کاری کاؤن سے نبی دے صحابہ تے جے صحابہ رو پاک نا من س seen منہ دس اسلام دے پانجرکان ہوئی پھر کوئی نہیں اسلام دے پانجرکان کنے دس انہے پیگمبر دے صحابہ نے بیان نبی دے کی تے نے پہنچے صحابہ دے ذریعے صحابہ ایک شریعت جیسا پول نے جس پول دے ذریعے اور انوالی امت نو قیامت تک نبید صحابہ نے نبیدی شریعت نہ ملایا ہے اگر پول صحابہ دا مٹ جائے گا اسلام باقی نہیں رہے گا سنیئے رابنویے نہ دی توہین وارا کھان دی آقا بیٹھے نے مکہ دے چودری کہنے لگے محمد صل اللہ علیہ وسلم اے جنہے تیرے گریب گریب لوگ نے نا انہاں بھی اندر بھائے سنوال نا کرے آکر سنو کو شپیشل ٹیم دے اہی تیر کو آئیے آقا نے ٹیم دے دیتا مشرقی نے مکہ آکے بھائے گے چودری جو دو بھائے گے نا تے جگہ دے پیر راب دے حبیب علیہ السلام او نا مکہ دے چودریان نا گل پے کر دے نے گلہ ہو رہی یعنی آقا آواز کر رہے نے تے باروں ایک نبی دا نبینہ سے آبیئے آکھاں تو نبینے تے چلتا چلتا نبی دی خوشبوہ سونگتا سونگتا آمینہ دے لال دے گریب ہوں دے تے میرے نبی گسے چا آگئے تے اپنے متھے دے اُتے سلوٹ پا لئی یہ عبداللہ کدھر آگیا ہے چودریان نے نا پسند کی تا نبی دے چیرے دے سلوٹ آئی تے عرشدہ رب جلال چاہ گیا آئے 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 فرمایا جبریل جی جی اللہ جی فرمایا نبی دے چیرے تے سلوٹ پا یہ صورت لہیا جدا نا ہی آباسا ہے آباسا دا مانا ہوتا ہے تیرے تے ہوتے متھے تے تیوری پانا اللہ کی کمانا فرمایا میرے محبوب نو کہہ دے آباسا واتا واللہ آئے 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 آباسا واتا واللہ ان جاءہو الاما وما یدریق لألہو یزکا او یزکر فتنفعہو الزکرا اما من استغنا فانتا لہو تستا وما علیکہ اللہ وما علیکہ اللہ یزکا ان جاءہو الاما سوڑیا منو تیری پیشانی دیا تیوریاں چنگیاں لگی یہی نہیں آئے 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 سوڑیا منو تیری پیشانی دیا یہ تیوری منو تیری پیشانی تیرنا پیار پڑے تیرے چیرے دا ذکر میں قرآن جکر دیتا ہے وزوہ واللیلی ازا سجا ما ودہ آقا رب کا وما کلا سوڑیا تیرا چیرہ ہوئے کادنا را تکلو بابا جی کا وسم آہا سوڑیا تُو ایس چیرے نو اٹھائے تے میں قبلہ تبدیل کرتے نا منو تیرنا محبت بڑی ہے پر میرے آ محبوبا اے جڑا تیرا غریب جیاں صحابی اکھا تو نبی نہ آئے تے تُسی اے نوویک کے اپنے چیرے تے سلوٹ پا لئیے محبوبا منو تیری سلوٹ چنگی نہیں لگی اللہ کیوں فرمایا وما یدری گا لا اللہ یزکا اے جڑا تیرا صحابی ہے اے دی قدمہ دی خاک ایک پاس ہے اے جڑے چودری بیٹے نے پوری مکہ دی چدراہٹ ایک پاس ہے اے نا دی چدراہٹ تے دولت میرے نبی نے صحابی دی جتی دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتی اے نا سارے دے دل پلیت نے اے نبی نے دا دل تیرے پارچ پا کے میں دلانو ویندہ میں مال نہیں ویندہ میں مال نہیں ویندہ میں تے دل ویندہ میں تے اندر چانکے ویندہ اے جنے کٹے ہوئے میں اے نا دیا دولتاں اے نا دیا صدارتاں اے نا دیا وزارتاں میرے یا محبوبہ تیرے اس نبی نے دی جتی دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتی سونیا چودرہ نا ویخ دل ویخ سونیا مال نا ویخ نا دے دل ویخ سونیا اے نا دی چدرہت نا ویخ نا دی گربت ویخ میں کائے نا دیا چودرہ تیرے نبی دے یاران دی گربت تو وار دیا راب نو اے گال چنگی لگی بولو بولو اللہ نو اے گال چنگی لگی نہیں راب نے اپنے نبی نو ڈانٹ دیتا ہے تے ایک صورت نازل کر دیتی آبا سا تے اوستو بعد جدویں عبداللہ بن امیں مکتوم ہوں دے سن میرے نبی اٹھ کے مل دے سن آقا سیابان دے نے سونیا اس نبی نے سیابین اٹھ کے کیوں مل دے فرمایا میں ادھا عدب کیوں نہ کرا جدا عدب عرشت رب نے کی تا ہے تو انے پانچ دن پاک میں کہینا ثابتن بولو سب تن پاک نے اگے آونا میں ایک واقعہ تے نو ہور سنا دیا اللہ اکبر کبیرہ جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اے آبا سا واتا واللہ نازل ہوئی پہلیاں دس ایتا میرے عبداللہ بن امیں مکتوم دے بارچ نازل ہوئیا تے نالی اللہ دے نے ان اللہ یو دعفعن اللزین آمنو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُو ایک ایک لفظ لکھا من سونا ہوئے تے لے کے لے جو حاکہ دا نیجی ہوں تے آقا علیہ السلام فرمان دے نے سن لو حدیث مصطفیٰ آقا فرمان دے نے وَاِزَا زُوْكِرَا اَسْحَابِي تِنَّا گَلْنَدَا تے آن رکھے آجے جدو میرے سے آبادہ ذکر کیتا جائے تے آپنیاں زبانہ نو روک کے رکھے آجے وَاِزَا زُوْكِرَا نُجُوم اے وَاِزَا زُوْكِرَا لَقَدْرَو فَأَمْسَكُو جدو تقدیر دا معاملہ آجائے او دو میرے سے آپنیاں روک کے رکھے آجے آنا میں گیا وَا مِدَانُ اُحَدْدَا جگہاں دے پیر رابد حبیب علیہ السلام فرمان دے نے میرے او صحابیو تُسا اے درہ نہیں چھڑنا یہ درے تو اگے پیچھے نہیں ہونا فتح ہو جائے ہندیے ہو جائے لیکن تُسا درہ نہیں چھڑنا فتح ہو گئی ہے کافر میں دان چھڑ کے نسل لگ پہ درے دے اندر جڑے سے آبا کھڑے نے کہن لگے انہیں کامسی یہ تھلے آگے کجھو تھے ہی کھڑے رہے اللہ اکبر مالک نیمت کٹھا کر نواز دے سے آبا دی بڑی سنگین گلتی سی ایسے چھوٹی جی گلتی دی وجہ تو ستر سے آبا شہید ہوئے حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے نبی دے دندان مبارک شہید ہوئے نبی دہ سار مبارک زخمی ہو گیا ہے میرے آقا جڑے نے ایک ایسے نہ ٹوئے تھے اندر ڈگ پہیں دینے پہ اوش ہو کے انہیں بڑی سنگین گلتی ہے لیکن ارشان تو آواز ہوں دیئے وَلَكَدْ أَفَلَّاهُ اَنْهُمْ اِنَّ اللَّهَا غَفُورٌ حَلِيمٌ بال بڑی وڈی ہے نقصان بڑا ہے لیکن میرے آقا محبوبہ میں ارشان دے رب نے آسمان تے بیٹھی ہے یہ نہ نماؤ کر چڑے تو انہیں تُو سانگی کرنے ہے فَافُواْنْهُمْ وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سُونِا تُوِیِنَا نُو مَعَفْ كَرْدَ ایک کئی بات سبحان جنہ نُو لغام دین والا کا علاج کوئی نہیں اللہ ہی نغام دینہ نُو اے جی نبی دے سی آبا چھڑ کے ناس گئے اور میرے آقا دوستہ تُو سی آبا نُو گالیاں کرنے اُنہ دے ایمان تے شک کرنے جنہوں رب ماف کرے تے رسول اللہ ماف کرے تُو کیوں نہیں ماف کردہ وَلَكَدْ أَفَلَّا لَام تَقِیق دے قَدْ تَحْقِیق دے اور البتہ تحقیق اَفَلَّا ہو اللہ نے ماف کر دیتا ہے بے شک اللہ بخشن والا حلیم بردبار ہے تیرہ باندھنے میں دفاع کرنا یہ نہ کوئی گلتی ہو گئی ہے یہ تو کوئی بڑی گال نہیں میرے آم محبوبہ فَافُ انہون کہو سبحان اے جو میں تیرے چفیرے بیٹھے ہیں نا فَافُ انہون وَاسْتَغْفِرْ لَغُن وَشَاوِرْهُمْ فِي الْعَمَر فَائِزَا اَزَّمْتَا فَائِزَا اَزَّمْتَا فَتَوَكَّلْ أَلَى اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَوَقِّلِ آئیے میں کے ایک ہور مقام سناوا جدو حضرت امہ جی آئے شاہ صدی کا رضی اللہ تعالی انہا تے الزام لگیا نا تے انہا الزام لانوالیاں ایک نبی تا شیاب بھی سی حضرت مستا رضی اللہ تعالی انہو یہ حضرت ابو بکر دے خالا زاد پائی سنو تے غریب پڑا سی تے حی بدری سی ابو بکرے نو وزیفہ دیندے سنو بتاو رے رشتے دار ہون دے ناتے نا تے غریب ہون دے ناتے نا وزیفہ مقرر تھی مہانہ وزیفہ جدو بیٹی تے الزام لگا تھو انہو پتہ تنیا دا پھر دو کھتے نہیں نا وارا کھاندہ بولتے نہیں تنیا دے دو کھتے نہیں نا پرداشت ہون دے انہا کی کیتا اے دا وزیفہ بند کر دیتا پھر آج تو بان مستہ دا وزیفہ بند دے اے دے نا رشتہ ناتا وی بند دے ارشان دے رب نو ارشتے جلال آ گیا رب نے پھر ڈریکٹ گل ابو بکر نہ کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ ڈریکٹ گل اپنے نبی دے واسطے نا ڈریکٹ گل شدیق نہ کی تھی جیڑی اممہ جی ہے شادی از میں چہتا ہوں تاریاں سے نا اونا دے اندرے کہتا ہے بھی آگئی وَلَا يَا تَلِعُلُو الْفَضْلِ مِنْكُنْ وَالسَّعَتِ اَيُّوْتُوْا اُلِلْقُرْبَا وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجَرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَا وَالْيَسْفَهُ اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُنْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اور میرے نبی دیا یارہ صدیق جی جی اللہ جی کیوں گا میں فرمایا جی دا وظیفہ بند کی تا ہی یہ دا وظیفہ چالو کر دے کیونکہ جڑے قریبی نے تے مسکین نے تے محاجر نے جڑے اللہ دے راہ تے اندر نکلے میں میرے ابو بکر نو کہہ دے ہو وَالَيَسْ يَعْفُو مستانو مافوی کر دے وَالَيَسْ فَهُو اے دے نا در گزر وی کر لے گل سنتے ہو نا پہے اگے ہون اللہ کی یان دے نے میرے نبی دیا یارہ صدیق اَلَا تُحِبُونَ هُم اَيْا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُنَ میرے صدیق تو نہیں چاندہ کہ تو مستانو ماف کر بدری شہابینو در گزر کر اے دے ایوچ میں رب تینو ماف کر دیاں گا قدی قرآن دا ترجمہ تو نوندہ ہوئے تھوڑی یہاں ہر جمعہ چڑی کا نکل جا کیا تو پسند نہیں کرتا صدیق تم مستانو ماف کریں مستا دیئے گلتی بڑی بڑی ہے کیوں نے تیری بیٹی دے الزام لایا منافقہ نہ ملکے پتا منوں یہ لیکن مہرشاہ تو ڈریکٹ کہہ رہے ہیں اے ہو بدری یہ جننو مہرشاہ تو چانکے کیا سی تھلے بدریو اے مَلُو بِمَا شَيْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ آج تو بات تُسی جیڑے مرضی عمل کرو میں قیامت تک ہی تو نو ماف کر چڑے ہیں صدیق تُو اے نو ماف کر تُو پسند نہیں کرتا کہ راب تے نو ماف کریں تُو اے دینا محبت کر مستانا کیا تُو پسند نہیں کرتا راب تیرنا پیار کریں اور نبی دے سے عبیدی نرازگی صدیق دی راب نو وارا نکھا دی تیریا گھالا وارا کھاڑ گیا نبی دی پیشانی دیا شکنا اللہ نو وارا نہیں کھا دیا تیریا گالیا رب نو کنے وارا کھان گیا اے پانجتا نپاک نہیں ہوں سابتا نپاک نہیں بخاری دا واقعہ بھی نبی دے صحابی بدری صحابی اللہ اللہ اِنَ دَنَائِ حَاتِم بِنْ عَبِي بَلْتَا رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ آقا نے جو تو میڈنگ کیتی نا مدینے چھے تیر میرے نبی نے سیاباد ویچ بیع کے میڈنگ کیتی بھی مکہ تے ہم لاکر میں تیر مکہ والے انو پتا نہ لگے میڈنگ دا مطلب تیر ہی اندھا اِنَ دَنَائِ حَاتِم بِنْ عَبِي بَلْتَا وِي بَدْرِي سِی اِنَ نَبِي دی جَسُوسِ دَا خَات مکہ والے انو لے آ پہ ایتھو آڈے تے انہی تریح نو حملہ کرنا لے آ ایسا دا پروگرام بن گیا ہون پاکستان دے قانون تے جسوسی کرے ہوتا سیر کلم کر دیتا جان دے اس رہی ہے نا بولو دے صحیح جسوس نو مافی کوئی نہیں اے بڑا وڈا جرم جے اِن ایک بی بی نو لیٹر دے کے کلیا آقا نے حضرت علی حضرت مقداد ابو مرشد دیگر سے آبارو پیجیا کہ اوہ بی بی روزہ خاخ خاخ خاہ الف خات اگے پھر خاہ روزہ خاخ ایک جگہ ہے مدینہ تو مکہ دی طرف نکلو اوہ بی بی ہوتھے پہنچ گئی ہے تے علیوں دے کو جسوسی دا لیٹر لے کیا صدقے جاوہ نبی دی صداقت تو نبی دی سچائی تو میں جگوار دے ہوں تے حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا حضرت علی کہیں دے رہے جدو آقا نے پیجیا ہے نا جس جگہ دا نبی نے دسیہ سی اس جگہ تو ایک انچ بھی بی بی نو سا اگے بھی نہیں پایا تے پچھے بھی نہیں پایا تو کائنات دے مولوی دے امام چکی پھر میں امامہ دے کول پیش کر میں ظالمہ میں دنیا دیا فقاحتہ نبی دیا جدیا تو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا نہیں میں دنیا دے سارے امام پیغمبر دے ادنا جے غلاب دی جدی دی خاک تو وار دیا حق پھر بھی ادا نہیں حضرت علی نے جا کے کیا اس بی بی نو پی تیر کو رکا ہے تیر رکا دے دے کہنے لگی کوئی رکا نہیں میرکو تو انو کی نہیں دسیہ او دا سمار پھولیا کجاوہ پھولیا سارا سمار پھولیا رکا نہ نکلیا حضرت مقداد آن دینے علی جی رکا کو نہیں ہے دیکھو حضرت علی انہ نے تیروں پتہ نہیں کس ہستین پیجی ہے رکا ہے دیکھو ہے دیکھو ہے سارا جہان گلت ہو سکتا ہے مقداد نبی تھی زبان گلت نہیں ہو سکتا ہے حضرت علی انہ نے بی بی تیرے میں کپڑے اتارن لگا رکا دے دے وہ بی بی نے جو تو تمکی لگی تھی بی بی نے نا سرد والا دیا میڈیاں چھو رکا کٹ کے دے دے تھا تے رکا جو تو واپس لیا گیا علی مدینے آئے نا سارے سے آبامہ سے نویچ بیٹھے نے رکا پڑے آتے ہوتے مقدہ حضرت حاتم دا نام لکھیا ہے حاتم بن عبی بلتا دا نام لکھیا ہے حاتم نے بلایا حاتم ہے رکا تو لکھیا ہے تے حضرت حاتم دیاں چیخا نکل گئیاں آن دینے سونے ہیں فیصلہ باج کرے آجے پہلے میری ایک گال سن لو میں اے رکا جسوسی دا لکھیا ضرورے لے کر میں منافق بھی نہیں ہویا میں مرتد بھی نہیں ہویا میں جرم ضرور کی تے تے عمر دا انہا گس ہے تلوار چو عمر بے عمر نے تلوار میں آن چو بار گڑی ہے تے حاتم بے نبی بلتا دے چفیرے پھیر جا لینڈے نے آقا فرما دے نے عمر رک جا سونیاں بڑا وڈا جرمیں فرمایا عمر رک جا تے نو پتا نہیں ہا تب بدری سہا بھی ہے تے بدریانو ارشتو رب نے ماف کر چھڑے ہے تو کیوں نہیں ماف کرتا عمر دیا چیخا نکل جا دیا نے تے الفاظ کی نے ہائے 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 قالا عمر یا رسول اللہ حدیث تے نبی ہے میں ساری لکھی ہے تائم دی قلت پیش نظر جگہ نے پیر قالا عمر یا رسول اللہ دانی ازرب انہوں کا حاضل منافق سونیا منو تسی اجازت دے ہو میں اس منافق دی گردن کلم کر دیا جدو جگہ نے پیر نے الفاظ سنے تے آقا فرما دینے قالا قد شاہیدہ بدرن وما یدری کل اللہ ای یکونا قد اقد اطلاع اللہ اہل بدرن فاقالا اے ملوب ما شہتم قد غفر تو لکم میرے عمر اینا جذباچنا رب نے اینا نو تھلے چانکے کیا سی آج تو بعد عمل جڑے مرضی کرو میں توانو قیامت تک معاو کر چھڑے ہیں تے جے رب معاو کر دا ہے تے میں رسول معاو کرنا عمر تو کہوں نے دے دوالے تلوار لے کے پھر انوالا اللہ اکبر اور وہ کون نبی دے او سیابا نے اتنے اتنے عظیم جرم رب نے ارشت و ماف کر چھڑے تے نال نبی نو کی کیا ہے فافو انہم سونیا تو بھی ماف کر دے وستغفر لہم تے ماف ہی نہیں کرنا ان آواز تے رادیاں تنہایاں جو میرے کو بخشش بھی منگیا کر وَشَاوِرْهُمْ ماف کرن تو بات پھرے نہیں کہنا کہ انہیں گلتی کر لیے گناہ کر لیا ہے تے انہوں میں پیچھے کر دیا نانا سونیاں انہنا مشاورت بھی کرنی ہے فائزہ عظم تا فتا وکل علاللہ مشور انہنا کر کے تے توقل میرے تے کرنے سبحان آئیے ایک اور واقعاتوں نے سناوا تے بات میں اپنی مقاوا ایک کون نے نبی دے صحابہ وَا اللَّهُ تیرے پیار تو صدقے جاوا تیری محبت تو صدقے جاوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک بی بی نے زنا کر لیا یہ بھی بخاری دیا دیجے زنا کر لیا انہ کے کہنے لگے اللہ رسول میں نو پاک کر دیو فرمایا تیرے پیڑ چے بچے عدد کسور کوئی نہیں نا جا بچے انہوں جنم دیں گی پھر آجی انہیں بچے انہوں جنم دیتا نہیں کہ اللہ رسول کو لاغی آقا فرما دیجے جا انہوں کو کھلان پلان دیوی عادت پانا حدیث نے الفاظ نے انہیں چھہاں مینے آج بچے انہوں روٹی کھلانی سکھا دیتی تیرے روٹی دا ٹکڑا ہوتے آچ پڑایا ہے تیرے آگئی یا رسول اللہ تاہر نی یا رسول اللہ اللہ رسول منو پاک کر دیو سیابانو کیا بچہ پھار لو اس بی بی نو باہر لائیو زمین جا گٹ کے جو پتھر ماجرہ انہیں نا رجم کرنواز ایک اوٹ دی ہڈی اٹھائی خالد بن ولید نے پیشانی دے وجی خون تا فوارہ نکلیا خالد بن ولید دے کپڑیاں دے پی آ تے خالد بن ولید آن دے نے اے عورت گاری کٹ گئے جاندیاں میرے کپڑے بھی پلید کر گئی ہیں اے گل خالد بن ولید دی میرے آقا نے سوڑ لئی تے آقا فرمان دے نے خالد تینو پتا نہیں اے عورت کنی پاکے اگرے دی توبانو مدینے دے گرہ گارہ دے تقسیم کر دیتا جائے اے دی توباتی وجہ تو مدینے دے سارے گناہ گارہ ہی پکشے جائے تیری جرتکی میں پیئے دے بارے جگال کرن جنو رب نے ماف کیتا ہے خالد تو کونے تنقید کرنو والا او خالد بن ولید دی تنقید میرے نبی نووارا نکھا دی نبی دی شکن رب نووارا نکھا دی منو دس قیامت دے دن نبی تے اللہ نو یہ نبی دے سیابانو جنہے گالیاں دے دنے گالیاں کنے وارا کھان گیا رب تیرا نبی نل پیار وے کھا سنا دیا رب تیرا نبی نل پیار وے کھا سب نالو سونا تیرا یار وے کھا ربا تیرا نبی نل پیار وے کھیا سب نالو سونا تیرا پیار وے کھیا ذکر کی کرا او دے حسن و جمال تا جگ ویچ سانی نہیں کوئی آمینہ دے لال دا ذکر کی کرا او دے حسن و جمال تا جگ ویچ سانی نہیں کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا او دا تا بے ادار وے کھیا ربا تیرا نبی نل پیار وے کھیا امی اے شادہ حجرہ تے جنتہ ٹکرا امی اے شادہ حجرہ تے جنتہ ٹکرا اس ٹکرے وے چے وزوہا والا مکڑا امی اے شادہ حجرہ تے جنتہ ٹکرا اس ٹکرے وے چے وزوہا والا مکڑا یارا نال ستا ہو تھے یار وے کھیا یارا نال ستا بولو یارا نال ستا ہو تھے یار وے کھیا ربا تیرا نبی نل پیار وے کھیا سنگ دل کول آ کے دل ہار بیٹھے ہل دلوں مجبور ہو کے دلوار بیٹھے ہل سنگ دل کول آ کے دل ہار بیٹھے ہل دلوں مجبور ہو کے دلوار بیٹھے ہل دلوار بیٹھے ہل ربا تیرا نبی نل پیار وے کھیا سب نالو سونا تیرا یار وے کھیا میرے پیغمبر دے سیابا آئیے میں آخری بات کرا ایک ہور بولیا تو نے بڑی کمال دگل کی تھی جنہ جنہ رب دا حبیب وے کھیا بڑا اچھا انہ دا نصیب وے کھیا ہے کہ نہیں اچھا بولیے پوری کائنات انہ دا مقابلہ کر سکتی بول لو جنہ جنہ رب دا حبیب وے کھیا بڑا اچھا انہ دا نصیب وے کھیا جنہ کر لیا آکادیاں تابیاداریاں اوہو بندہ رب دے قریب وے کھیا اوہو بندہ رب دے قریب وے کھیا تے گال سن والیے پڑی وزنی گال جنہ جنہ آکا نل پیار پا لیا جنہ جنہ آکا نل پیار پا لیا وہ ہس ہس چڑھ دا سلیب وے کھیا حضرت خبیب نمکے دے چونک سے سولی تے ٹنگیا گیا تو نہ کیا کہ خبیب اس نہ کر خبیب نبیدہ ساتھ چھڑ دے تو اس نے سولی نہیں چاڑ دے خبیب رو پہ فرمایا خبیب ڈر گیا ہے فرمایا اس وجہ تو نہیں رونڈیاں میں سولی چڑھ نہ گیا رون اس وجہ تو دیاں جنہ جنہ آکا نل پیار پا لیا وہ ہس ہس چڑھ دا سلیب وے کھیا لاوے جنہ آب زہر مکے سپدا سو رب دی نہیں کوئی ایسا طبیب وے کھیا کائنات دیاں ساریاں دعائیاں ایک پاسے میرے پیغمبر دا اللہ پہ ایک پاسے جب ابو بگر نے گیا نا سونیاں کالے ناگ نے ڈنگ مارے ہیں حاجی صاحب چاکہ کی فرمادہ نے صدیق کبرانہ کیوں ہے دارو شفاہ بھی تیرے نہ لیے کوئے تو پریشان ہونڈے ہیں سبحان اللہ کیتا جا اشارہ چن ٹوٹے ہو گیا لوکہ نے اے موجزہ عجیب وے کھیا جڑا بھی آیا سینے نال لالیا جڑا بھی آیا سینے نال لالیا بادشاہ امیرنا غریب وے کھیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربنا ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مزللا ومن يزللہ فلا حادیلا واشہدو اللہ الہ الا اللہ وہدہ لا شریقلا واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الہدیس کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صل اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسة بدا وکل بدات زلالا وکل زلالة فنان محمد رفیق صاحبے تھے ساڑے کو دوست نے جمعہ پڑھ نواس سے اندینہ وہ بیمار نے انہواس سے دعا کرو اللہ شفاعت آفر اس طرح ہی انتہائی دردناک خبر ہے ساڑی جماعت دے ترجمان حضرت مولانا کاری محمدنی فربانی صاحب کاموں کی تو انہا دا جماع سالہ بیٹا جدا ناسی صفی الرحمان ربانی ماشاءاللہ جمعہ بھی پڑھندہ سی تقریر بھی بڑی پیاری کردہ سی مدرسے دا فارق سی دو دسمبر نو دی شادی وی سی کوئی دوست سی ہو دا کلاس فیلو او دے کو درس دینواستے آریا سی لہور مجاہد اوٹل دے سامنے مرید کے شہر دے ویچ پچھوں کو موٹر سیکل لگی وہ ڈگ ہے موٹر سیکل کھبے ڈگی وہ آپ سجے ڈگ پہ ہے پچھوں فلیک ہو جا رہی سی وہ فلیک ہوئی تھے پچھلے دو میں ٹائر جڑے نے نا ایسے ایتھوں گدر گئے بہت ہی زیادہ افسوس ہوئے کہ چھ ست بیٹیاں تو بعد اللہ نے بیٹا دیتا دو بیٹے ہونا دے اورنے اللہ تعالیٰ انہوں سبر جمیل عطا فرمائے صبح و نو مجھے جنازہ سی بہت بڑا جنازہ ہوئے ہیں میں جنازہ پڑھ کے کار پہنچیاں تقریباً ساڑھے یارہ مجھے تو سارے ساتھیاں نے دعا کرنی ہے کہ اللہمہ ادخلہ الجنة الفردوس وائز من عذاب القبر وعذاب النار اللہمہ نوور قبرہ اللہمہ برد قبرہ اللہمہ وسے قبرہ اللہمہ جل قبرہ روزتم مر ریاض الجنة یقیناً مولانا انیف ربانی صاحب دا لکٹ اٹ گیا ہے کیونکہ جوان پتر دنیا تو ٹر جے نا اور پھر وہ دن رات ربانی صاحب دے نال 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 اگلے دن لڈن جلسہ سی بورے والے انہوں کہہنا کہا چچو جی توہاں میری شادی تے ضرور رہوڑا کرو جدن براج کار رہو دن بھی توہاں رہنے ہیں تو رات بھی ہوتی رہنے تو اس ویرے ولیمہ کھا گے پھر جانے میں کہا ٹھیک ہے پتر انشاءاللہ اللہ وقت آئے گا پھر آواں گے تو برحال نا ربانی صاحب دی حالت بہت ہی آج خراب سی دیکھی نہیں سی جان رہی اللہ انہوں نے سبر دے اس بچے دی مانو اللہ سبر دے اور اللہ اس بچے نو قیامت دے دن نبی دے ہاتھ چو دے کوسر دا پانی دے اس نوجوان نو اللہ قیامت دے دن اللہ نبی اپنے ارشدہ سایہ نصیب فرمائے نبی دے جنڈے لے وائل حمد تھے لے جگہ دے اور زندگی دے گناہ وانو معاف فرمائے کتائیاں نو معاف فرمائے اللہ انہوں نے سبر جمیل عطا فرمائے اور بھی جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب انہوں نے صحتہ عطا فرمائے اللہ جتنے ساڑے دوست احباب ساڑے نمازی حسبت اللہ کرانج بیمار نے اللہ سب انہوں نے شفا ماتا فرمائے جیڑے اس مجمج بے اولاد نے اللہ نورینا اولا نصیب فرمائے جیڑے بے نماز نے اللہ نمازی بنا جیڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں نے یہ کبران جنت دے پاگیچے بنا اور پاہی شفاہ اللہ صاحب سخیرہ فونہ ایسی ہونا تھا وہاں دہنجی میرے واسطے بھی دعا کرے آجے ربانی صاحب سے بچے دے متعلقی ہونا فون کیتا اللہ انہوں نے مالو جان چلے برقات نازل فرمائے اللہ انہوں نے دنیا آخر دیا نمتا مالا مال فرمائے اس طرح پاہی ملک کاشف صاحب پاہی عبدالقیوم صاحب آجی عبدالقیوم صاحب پاہی رمضان صاحب اور دیگر رفقاء جنہیں تشریف لے آئین دور دراست ہو میں سب واسطے دعا گو ہاں اللہ سب دے کاروبار سب دے مالو جان دنیا آخرت دے اندر اللہ مزید برقات نازل فرمائے اور اس مسجد نو اللہ قیامت دیئے دیوارہ تک آباد فرمائے یہ جنا کار بنایا گیا ہے اللہ دی رضا دی خاطر بنایا گیا ہے یہ دیوچہ دنیا دا کوئی ارادہ نہیں کہ دنیا داری واسطے نہیں لوکانو وخان واسطے نہیں صرف اللہ تیری رضا واسطے یہ دین دا اڈا قائم کیتا ہے یہ دین دا بوٹا لائے تیری رضا دی خاطر اللہ انہوں اپنی بارگاچ قبول کر لے اور قیامت دے دن اللہ اس کارنو ساڑی نجات دا سباب بنا اور جنہے میرے ساتھیانے دوستانے ماوہ بہنہ بیٹھیانے تعاون کیتا ہے اللہ سبدا تعاون کرنا قبول فرما جس میری پہندی گود اولاد دے میوے تو کھا لیے نیک سوال اولاد عطا فرما جس میرے پائی دی اولاد کو انہی نیک سوال اولاد عطا فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیع نالیم وطبہ علینا انکانت التواب الرحیم سبحان ربی